مگر لوگ نہیں دیکھنا چاہتے نہیں دیکھنا چاہتے وہ گمراہ ہیں اور گمراہ رہنا چاہتے ہیں اور گمراہ رکھنا چاہتے ہیں قوم کو وہ پاکستان کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے وہ اس ضرورت کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ ملک کیوں بنا ہے چودہ اگست کا حقیقی پیغام کیا ہے کچھ لوگوں نے اس پیغام کو ناچنے گانے میں باہ دیا ہے ناچنے گانے اور شور شرابے میں بس انہوں نے اس کام میں لگا دیا تاکر لوگ اصل حقیقت کی طرف جانے ہی نہ پائیں قوم زندہ نہ ہونے پائے اسی طرح بس وقت گزارے اور ٹائم ان کی مرضی کے مطابق گزرتا رہے اور ہم غلامی کی زنجیدوں میں جگڑے جاتے رہیں پاکستان کمزور ہو رہا ہے ہوتا رہے ہی ان کی خواہش ہے آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آج کی نسلیں آج کی بچے اس پاکستان کی حقیقت سے بے خبر ہیں اس کی تاریخ سے اس پولوں میں کیوں نہیں پڑھاتے آج یہ میڈیا پہ یہ صرف نغمے اور گانے گانے کے لئے چودہ اگرز رہ گئی تاریخ کیوں نہیں بتاتے خدا کے بندوں وہ ظلم اور بربریت کیوں نہیں دکھاتے جو مسلمانوں پہ ہوا ہے یہ بیس لاکھ مسلمانوں کا خون کہاں بہایا گیا ہے کیا وہ بیکار ہو گیا کیا اب آج دارس کو گالی دینا چاہتے ہو کیا ان پہ لانت بھیجنا چاہتے ہو ان پہ تانے کرنا چاہتے ہو کہ انہوں نے کچھ غلط کیا تھا اور خون بے مقصد بہایا تھا لگوھر تو کرو تو وہ خون کیوں نہیں دکھایا جاتا لوگ کہتے ہیں نفرت کی تعلیم نفرت کی تعلیم نہیں ہے دنیا ہمارے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈا کر رہی ہے شر انگیز پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑتے نعوذ باللہ وہ بڑے بڑے اقابر کو نہیں چھوڑتے وہ اسلام جیسے عادل عادلانہ نظام اور رحمت بریس نظام کو نہیں چھوڑتے جو الزام لگانا چاہتے لگا دیتے ہیں دنیا کا میڈیا ہمارے خلاف کام کر رہا ہے اور تم حقیقت بھی نہیں دکھانا چاہتے یہ حقائق ہے یہ نفرت کی تعلیم نہیں ہے ان نسلوں کے اندر حقیقت پسندی کیسے آئے گی انہیں کیسے پتا چلے پھر وہی ہوگا کہ کھائیں گے یہاں پیدا ہی آؤں گے کھائیں گے یہاں لوٹیں گے اس ملک کو مگر کام اپنے دشمن غدار ملکوں کا کریں گے کام ان کا وہی آوازیں آ جا رہی ہیں اسملیوں سے آ رہی ہیں وہ آپ کے قیادتوں میں سے آ رہی ہیں وہ آپ کے میڈیا میں سے آ رہی ہیں یہ بڑا ہو گئے ہیں کہ جن کو حقیقت نہیں پڑائی گئی اسی فلسفے نے ان کے دماغ خراب کر دیئے کہ آج وہ ایسے ایسے نازک موقعوں پر جہاں سب کچھ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ملک ہمارے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے اس کے عزائم کیا ہیں اس کے باوجود اگر کسی اندھے کو نظر نہیں آسا اصل بھی اسملی میں بیٹھ کے یا کسی فورم پر بیٹھ کے وہ اگر اس قوم کو گمرا کر رہا ہے تو اس گمرا آدمی کو فوراں پکڑنا چاہیے اور نہ صرف یہ کہ اس کو پکڑ کے اس کو کنارے واقعی سزا دی جائے بلکہ اس پورے نظام کی اور ہولنگ کی ضرورت ہے یہ ایسے ناسور پیدا کیوں ہوئے کیا کوئی کسی اور ملک میں بھی ان کے غداروں کو اتنی عزتیں مل سکتی ہیں کیا کوئی اور بھی بیٹھ کر اس طرح غداری کی باتیں کر سکتا ہے ایسے نازک موقع پہ کیا ہے دل چلانے والی باتیں اور نمک چھڑکنے والی باتیں کی جا سکتی نہیں آج یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اس ملک کی قبر کھو دی جا رہی ہے گویا اس قوم کو جیتے جی دفن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یاد رکھئے یہ ملک اسی ذلت و خالی سے بچنے کیلئے بنا تھا یہ ملک اس لیے بنا تھا تاکہ جو ذلت و خالی کا طوق ہمارے گلے میں ڈالا گیا تھا ہم اسے اتار کے پھینک دیں گے جو ہمیں غلام بنانا چاہتے تھے ہم نے ان کے غلامیں کو ٹھکرا کر ہم نے ان کے غلامیں سے نجات پا کر یہ ملک بنایا تھا ہم نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا یہاں اسلام کے عالی عربہ حصولوں پر چلیں گے ہم نے اس لیے بنایا تھا یہاں اپنے اسلام کا ہم سینہ تان کر نام لیں گے فخر سے نام لیں گے اپنی تاریخ مسلمان بچوں کو پرائیں گے اس لیے ملک بنا تھا تاکہ ہمارا جو کچھ مٹ رہا تھا وہ سب زندہ ہو مگر بدقسمتی سے یہ ناسور جب پھیلا ہمارے اندر تو آج سب کچھ الٹ ہو رہا ہے مقصد برباد ہو رہا ہے بیس لاکھ ہمارے باپ دادوں کی قربانیاں ضائع جا رہی ہیں وہ ماں بہنیں جنہوں نے اپنی اسمتیں لٹوا دیں وہ خوفناک تاریخ ذرا غور تو کرو کہ جن کی اسمتیں لٹ گئیں اور جن کی ذلت و خوالی کی انتیار کر دی گئیں جنہیں جن کی اسمت دریاں کر کر کے جن کے گلوں پر چھوڑیاں پھیر پھیر کے اور پیٹ سے بچوں کو چاکر کر کے نکال کے تو ان کی لاشوں کو کھوئے کے اندر بڑھ دیا گیا ان کی لاشوں کو گندے نالوں میں پھینک دیا گیا ان کی لاشوں کو بے گورو کپن دفن کر دیا گیا یہ سب کچھ ہو چکا اس ملک کے رہنے والوں کے عباو اجتاعت کے ساتھ اس کے باوجود لوگوں کو ہمدردیاں ہیں اس کے باوجود وہ ان کی قربانیاں ضائع کرنا چاہتے ہیں لیکن قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی ہماری ملت کے جوانوں کو اٹھنا ہوگا اور ایسے ناسوروں کو پہچاننا ہوگا اس ملک کے مقصد کو سمجھنا ہوگا میں کہتا ہوں آپ میڈیا کے اس حصے پہ لانت بھیجئے ان چینلوں پہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ چینل چاہے وہ دس سال پرانے یا بیس سال پرانے ان پہ لانت بھیجئے ان کو آف کریں انہیں بند کر دیں انہیں مت دکھائیں اور غیر ملکی جو بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پر اس کو بند کریں اس پہ بین کر دیں اگر حکمران پہ حصے ہیں اور ان کے اندر روح ختم ہو چکی ہے تو یہ قوم خود اپنی زندگی کا انتظام خود کرے خود اٹھے اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بچائیں ان چینلوں سے ان مبصروں سے ان مفقروں سے جو اس ملک کا گلگ گھوٹنے کتے کام کر رہے ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد سے بٹکا رہے ہیں یاد رکھئے اگر آپ کو زندہ رہنا ہے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اپنے اسی نظریے کے ساتھ قائم ہونا پڑے گا اپنے قربانیوں پہ غور کرنا ہوگا تیس لاکھ ہمارے آبا اور اشتاعت کی قربانیاں ہمیں پکار رہی ہیں وہ قبروں میں اس وقت حسودہ ہوں گے جب یہ نسلوں کا پیغام لے کے آگے بڑھے گی اس پیغام کو آگے بڑھائیے اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين